مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطاری 26 شوال 1443 سجری بمطابق ستائیس مئی دوہزار بائس وعنوان کائنات میں غور و فکر قطیب قدیلت الشیخ ڈاکٹر حسین آل الشیخ ترجمہ با آواز ضیاء الحق عزیز الرحمن تمام قسم کے طرف اللہ کے لئے ہے ان کے نعمتوں پر جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرماؤن پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور تقوی اختیار کرو کیونکہ سب سے بہترین سادے راہ تقوی ہے اے مسلمانوں بیش قرآن کریم ایسی آیت کریمہ سے بھرا ہوا ہے جو کائنات میں فیلی بھی اللہ کی عظیم مخلوقات میں نظر ڈالنے اور غور و فر کرنے کا حکم اور دعوت دیتی ہے کیونکہ ان میں واضح عبرتیں اور مؤثر نصیحتیں ہیں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی ہی دن اور رات کو بدلتا ہے اس میں آنکھوں والوں کے لئے یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں بے شک اس میں خالقِ ذوالجلال کی عدمت اور اس کی وحدانیت کی بڑی نشانیاں ہیں اور اس حقیقت پر روشن ثبوت ہے کہ وہی تنہا عبادت کا حق دار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی مخلوقات اور اس کی حیرت انگیز کارگری میں غور و فر کرنے والے کا اللہ پر اقین مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ایمان و استقامت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اہلِ خرد کے لئے واضح ہو جاتا ہے کہ جو اللہ اپنی تخلیق کارسازی تدبیر بادشاہی اور کمالِ قدرت و حکمت میں تنہا عبادت کا مستحق ہے اسی کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنا چاہیے اور اطاعت و بندگی کے لئے اسی کے آگے جھکنا چاہیے ارشادِ باری تعالیٰ ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہلِ اقل کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اللہ کے بندوں انسان پر واجب ہے کہ وہ حالات کی تبدیلی اور زمانے کے رد و بدل سے نصیحت پکڑے اور اس کے ذریعے آخرت کی دائمی زندگی اور دنیا کی فانی زندگی کی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے کامیاب وہ شخص ہے جو حالات کی تبدیلی اور اس کائنات کے چلتے نظام سے نصیحت و عبرت حاصل کرے ارشاد باری تعالی ہے اس نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو بے شک کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو آخرت میں کام آنے والی چیزوں میں صرف کرتا ہے اور وہ شخص دھوکے میں مطلع ہے جو اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزارتا ہے اور اللہ کی احکامات اور اس کی اطاق و بندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اسی نے رات اور دکھو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا وہ شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شک گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مسلمانوں اللہ کی مخلوقات میں قابل عبرت چیزوں میں سے اکیبہ دگرے سردی گرمی بہار اور خزاں کے موسموں کا آنا جانا ہے چنانچہ سخت گرمی میں بندے کو چاہیے کہ وہ جہنم کی حرارت اور تکش کو یاد کرے اس بے وقت دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے آپ کو ہر اس کام میں لازمی طور پر مشکول رکھے جو اللہ کی رضا کا باعث اور اس کی ناراضگی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ ہو چنانچہ اللہ تعالی نے منافقین کے حوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیچھے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور منافقین نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ سمجھ سکتے اور صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہہ میرے رب میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا ہے اس پر اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے بس اے مسلمانوں قیامت کے دن سے سخت محتاط رہو اس کی اچھی طرح تیاری کرو اور یہ جان لو کہ حقیقی بدبخت اور سعادت مند کا فیصلہ آخرت کے دن ہی ہوگا لہذا سعادت مند اور خوشبخت ہونے کے لئے اہلِ تقوی اور اطاعت گزار بندوں میں سے ہو جاؤ امام مسلم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مرفوعن روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا حتیٰ کہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سلیم بن عابر نے مقداد سے بیان کیا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے مراد مسافت ہے یا جس سے آنکھ میں سرمہ ڈالا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے عمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹکھنوں تک کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک کوئی اپنے دونوں کنھوں تک اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام لگا رکھی ہوگی مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے موہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور بخاری مسلم کی روایہ تھی اور یہ الفاظ سے ہی بخاری کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شراب اور ہوں گے اور حالت یہ ہوگی کہ تم میں سہر کسی کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک فیل جائے گا اور موہ تک پہنچ کر کانوں کو چھوئے گا اللہ کے بندو اگر تم اس دنیا میں گرمی کی تکلیف اور شدت سے بچنے کے لئے ہر ممکن وسیلہ اختیار کرتے ہو تو آخرت کے عذاب اور اس کے ہولناکیوں سے بچانے کے لئے بھی کمر کسلو اور اس کے لئے ہر ممکن جتن کرو ارشاد باری تعالی ہے بے شک پرہزگار تھنڈی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو وہ چاہیں گے مزے سے کھاؤ اور پیو ان کاموں کے بدلے جو تم کرتے رہے بے شک ہم اسی طرح نیکوں کاروں کو بدلا دیتے ہیں اور ہمارے اصلاف اکرام اس حقیقت سے خوب اچھی طرح واقف تھے جب معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا قاب تحجد کی نماز اہل علم کی ہمرکابی اور سخت گرمی کے ایام میں روزے کی پیاس کی لذت سے محرومی پر افسوس کر رہے تھے اور ابو الدردہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لئے سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھو اور قبر کی وحشت اور تارکی سے نجات کے لئے رات کی تارکی میں دو رکت نماز ادا کیا کرو اسلامی بھائیوں موسموں کا تسلسل اور حالات کی تغیر پذیری میں نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لئے بہت سارے نشانیاں ہیں کہ دنیاوی زندگی کس قدر فانی اور جل ختم ہو جانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس دنیا سے کیا سروکار میری مثال اور اس دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو سخت گرمی میں کسی سائدار درخت کے نیچے چن لمحے آرام کے لئے بیٹھتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اے مسلمانوں اپنے لئے خیر کو پیش کرو اور جو کچھ تم اپنے لئے پیش کرو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے میں یہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے تمام قسم کے تعریف اس اللہ کے لئے جو ہے تو تنہا اور اکیلا ہے اور تمام شکر ہو اس کے لئے جو توفیق سے ہمیں نوازتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ تو ان پر درود و السلام اور برکت نازل فرما ان کی آل اور اصحاب برد بندوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے قلوب و ادھان اور عادہ و جوارے سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور عظیم احسانات پر اس کا شکر بجال آئیں اور اللہ تعالیٰ کے پیدر پہ فضل و کرم اور بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنہ کریں کہ اس نے انہیں آج گرمی کی شدت سے بچنے اور راحت و سکون حاصل کرنے کے لئے وہ اسباب و وسائل وہیہ کے ہیں جو گزشتہ قوموں کے پاس نہیں تھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت کے باعث اپنی سجدے والی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیا کرتے تھے اس امام بخاری نے روایت کیا ہے ہمیں اپنے خالق کے حقوق کی معرفت حاصل کرنے اس کے حکموں کی پاسداری کرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی سخ ضرورت ہے پر شاد باری تعالیٰ ہے سو تجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو لہذا جو شخص اللہ کی وحدانیت اور اطاعت کرتے اس کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا اس کو مزید فضل و کرم سے نماز دے گا اور اسے دنیا و اخرہ سعادتیں ادا کرے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بلا شکر میرا عذاب بہت سخت ہے پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے حق دیا یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کے آل اور اصحاب پر اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباہ کی یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما یا اللہ تو دین و ملت کے دشمنوں سے نپٹ لے یا اللہ ان پر ذلت مسلت فرما دے اے قادر یا اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما اور ہمیں جہنب کے عذاب سے نجات دے یا اللہ تو اپنے بندوں کو خیر اور راحت کے اسباب مہیا فرما جس کے ذریعے سے وہ تیری طاعت کر سکے اور تیری اطاعت و بندگی کر سکے اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پسندہ کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے تیری نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں تیرے نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے والا بنا تیری تعریف کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمارے ولی امر کی حفاظت فرما یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ انہیں تو صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ تو انہیں ان میں سے بنا جن کی عمر لمبی ہو اور عمال بہترین ہو یا اللہ ان کی ولی اہد کو بھی نیک کام کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہتری ہو یا اللہ تو حجاج کی حفاظت فرما یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ تو ان کی رعایت کر ان سے یا اللہ تو بیماری اور تمام طرح کے وباؤں کو دور فرما یا اللہ ہمیں اور ان کو وہ سارے چیزیں عطا فرما جن کے ذریعے سے یا اللہ تیرے بیماریوں سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے یا اللہ تو ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرما یا اللہ تو ان کے غموں کو مسلمانوں کے غموں کو دور فرما ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما اور امام قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے